بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم دو ہانیا کیچن آج میں آپ کو چپلی کباب کی ریسپی بتاؤں گی یہ بہت ایزی اور بہت مزے کے بنتے ہیں اور جو اس میں چیزیں جائیں گے میں آپ کو وہ بتاؤں گی اس میں میں نے حاف کے جی جو ہے بیف کا کیمہ لیا ہے آپ مٹن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے تین لار سائز کے پیاس لی جن کو میں نے چھوٹا چھوٹا چوٹا چوک کر لیا ہے اور دو میں نے ویڈیو سائز کے ٹوماتر لیا ہے جن کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے آپ کسی شیپ میں اس طرح کاٹ لیں بڑے بڑے اس کے لئے جس میں سپائسز جائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس میں میں نے دو چمچ جو ہے میں نے دھنیا لیا سابت دھنیا پیسا ہوا اور ایک بھر کی چمچ جو میں نے اجوائن لیا ہے ایک بھر کی چمچ میں نے نمک لیا ہے اور تین چمچ میں نے مکہی کاٹا لیا ہے یہ آپ کو بزار سے الیویلی بل ہو جائے گا دو چمچ میں نے بھر کے جو ہے زیرہ لیا ہے سابت زیرہ اس کو میں نے بھونہ شونہ نہیں سادہ لیا ہے دو چمچ بھر کے میں نے انار دانا لیا ہے چار میلیم سائز کی میں نے سبز میچ لیا جن کو میں نے چھوٹا چھوٹا چوب کر لیا ہے دو چمچ بھر کے سبز دھنیا لیا ہے جس کو میں نے چھوٹا سا کاٹ لیا ہے کچھ پرینے کی پتیاں لیا ہے اور ہاف لیمن کا جوز لیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی dfاد نہیں ہے اس میں کیسے کیسے اپنے چیزے دال لیے اس میں کیونکہ میرچی جائے گی اس لئے آپ گلوس کر لیں اس میں کیم ہے اور اپنے فریز میں کیما رکھنا ہے یہ میں نے فریزر میں رکھا ہوا تھا اس کو آپ نے باہر تازے سے نہیں بنایا گا فریز میں برا Bürزےے پر رکھیں گے تو زیادہ اچھے بنے گی اگر آپ باہر سے تازہ لاتے ہیں تو یہ توٹ جائیں گے اب اس میں میں پیاس جعلوں گی اور اس میں جو میں اگر آپ کو سپائسز بتائیں اگر آپ وہ ڈال کے بنائیں گے تو زیادہ اچھا بنائیں گا اس میں میں نے ریڈ میرچیں اور وہ یوز نہیں کیا اس طرح گوشت کا جو اثر ارومہ ہوتا ہے اس کی اثر جو فلیور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر ہم اس میں سارے مثالیں ڈالیں گے اس طرح کی چیزیں ریڈ میرچیں اس کو آپ نے بچے سے مکس کر لینا ہے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالوں گی ایک چمچ بھر کی اجوائن انار دانا ثابت مکئی کاٹا زیرا اب اس کو آپ نے اچھے سی مکس کر لینا ہے ان سب مسالوں کو دھنیا جائے کا کٹا ہوا پودینی کی باتیاں سبس میچ اینڈ میں اپنے سبس میچ ڈال لینا ہے تاکہ آپ اچھے سے اس کو مکس کر سکے اور یہ اب لیمون کا جوس ڈالوں گی میں ہاف لیمون جوس ٹرماتر کو آپ نے اس طرح رفلی کار لینا بڑا بڑا یہ بڑا بڑا ہی چپلی کبھا میں جاتا ہے اب اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے تین منٹ کے لیے یہ اب دیکھیں یہ مکس ہو چکے ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں مینگنیٹ ہونے کے لیے لکھوں گی دی فریزر میں نہیں آپ نے لکھنا نیچے فریزر میں لکھنا ہے اور آپ جو سبس میچ چیئے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اس میں نے ریڈ میچیریوز نہیں کی ہے آپ اس میں صرف سبس میچ چیئے تو زیادہ تیسٹ اچھا آئے گا اور جتنی آپ کو میچپ سلدہ اتنی زبائیں اور ایک گھنٹے کے بعد میں آپ کو بنا کر دکھاتی میں نے فول فلیم پہ آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا اب میں ان کو ایک شیف دوں گی اس کے بعد میں آپ کو فرائے کر دکھاتی ہیں اس طرح سے آپ نے اس شیف میں ٹیماتر کار لینے سارا فلیوریس ٹیماتر کی ہوتا ہے اس کو آپ نے اس طرح اس میں ہلکا سب پریس کرنے اور پھر آپ نے اس کو فرائے پین میں ڈال لیں یہ دونوں سائیڈوں سے براؤن ہو چکے اس کو اپنے آئفتہ سے باہر نکال لیں تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اسی طرح میں باقی تیار کر لوں گی یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکے ہیں آپ اس کو ہری چٹنی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ کی مرتی ہے یہ میں نے پودینے اور سبز میچ اور تھوڑا سا دھنیا ڈال کر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ جدا